بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیسی فوڈ اینڈ ایکٹیوڈیز تو ویورز آدھم بنانے والے ہیں مکس سبزیاں بہت مزہدار بنتی ہیں تو آلو، مٹر، گاجر اور میتھی تو یہ بہت ہی مزہدار سالن بنتا ہے تو ویورز سب سے پہلے میں نے تین مزہد پیاز لی ہیں انہیں میں نے باریک سے کار لیا ہے اور یہ میں نے چولے پرائیت سے لیا اور اندر پیاز دالے ہیں اور ویورز یہ دیکھیں اس چمچ سے میں نے دو چمچ ناپ کر کے آئل ڈالا ہے تو اس میں ہلکا سا برام کر لوں گی چیاز ہمارے برام ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں آپ ہم ادھرا کو لیسن کا پیس سامن کریں گے دو چمچ ہے تقریبا ہلڈی آدھا چمچ ہے آدھا چمچ نمک ہے ایک چمچ لال میرچے ہیں اور ایک چمچ سکا دھنیا اور یہ دھنیا جو ہے میں نے ہاتھ سپیس کے ڈال ہے موٹا موٹا اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے سالر میں تو اس سے تھوڑا سا پھننیں گے اب ہم نے یہ مطر دھو کے رکھے ہوئے یہ ڈال دیں گے دو حریمچے ہیں اور آدھا کب تقریبا ہم پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے مطر جو ہیں تھوڑا سا گل جائیں اور اس کے بعد ہم نے ستیاں اٹ کر دیں گے پہلے نہیں ڈال دیں گے کیونکہ آلو اور جو گاجر ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں اور مطر پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے ہم انہیں پانچ منٹ پہلے ڈال کے تھوڑا سب کھا لیں گے مطر جو ہیں آدھے گل چکے ہیں اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اور ویورز یہ آلو ہم نے دھو کے پانی میں اس لئے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم سالن میں کیونکہ میں نے سالن میں پانی نہیں ڈالنا ہے اس لئے میں نے آلو کو دھو کے پانی میں ہی رکھ دیا ہے تو یہ اسی پانی کی یہ جو ہلکا ہلکا پانی اس کے اندر جائے گا اسی نمی سے ہی یہ گل جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے نکالنے اور ایسے ہی ڈال دینے ہیں ایسے زیادہ نچوڑنے نہیں ہیں اور الیدہ سے پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا تو یہ اس طرح سے ہی بانشاللہ ٹیسٹی سالب بن جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس اور پانی ہم بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اور بہت ہی مزیدار انشاءاللہ پانچ منٹ ہم نے اسے بھون لی ہے تو اب اسے ہلکیاں اچھ پر رکھ دیں گے تاکہ ہماری سبزی گل جائے اچھی طرح سے پھر بعد میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں اور ایک سبزی بھی اور ایڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارے سالن تیار ہوگا تو ابھی بڑت جب تک ہماری سبزی گل جائے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکر کریں تو ویورزی ہم نے سلات کی سبزی بھی کٹ لیا ہے ماشاءاللہ تو یہ دھنیا ہے مرپس کٹا اور یہ خاص چیز جو ہے سالن کی اہم چیز یہ ہے سکی میتھی جو کہ ہم نے گھر میں سکائی ہے اس کی بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور یہ کافی زیادہ ریسیپیز میں یوز ہوتی ہے اس کی بہت زبردہ خوشبو آتی ہے اور یہ ریسیپی کو چار چاند لگاتی ہے ماشاءاللہ تو اسے میں نے خود سکایا گھر میں میتھی کو لے کے گھر میں آپ بھی سکا سکتے ہیں بزار کی میتھی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ بزار کی میتھی میں بہت زیادہ اس کی جو ٹہمی آئیں گی اس طرح کی بہت بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ساف کرنی پڑتی ہے تو گھر میں ماشاءاللہ جب وہ سوک جائے تین سے چار دن میں ماشاءاللہ پتے جو ہیں سوک جاتے ہیں اور جب وہ خوشک ہو جائے تو ڈنڈل بھی شک نہ خوشک ہو جو اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں تو آپ اس کے پتے اس طرح سے پکڑ پکڑ کے اس طرح سے وہ بھربرے ہو جاتے ہیں وہ نکال لیں اور جو ٹہنیاں اس کی وہ پھینک لیں تو آپ یہ ڈبے میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو آپ کافی ساری ریسپیز ہیں جس میں یہ ڈال جاتی ہے اس طرح سے ہم نے پانی میں اسے چوڑ کے اسے ڈال دینا بہت زبردست پکڑا اسے سالن ماشاءاللہ اس طرح سے اور تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے چلی سوس تقریبا کھانے کے دو چمچ اسے سے مکس کر کے دوبارہ رکھ دیں گے ہلکی آج پہ دیکھ پڑا تو ماشاءاللہ تو آدھ ہم اسے ڈیشوٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ بہت زبددست بنے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو ویورد کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ رسی کیسی لگی اور اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں بلائکان بھی فیس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو اب تک سب سے دہلے پہنچ سکے تو ماشاءاللہ بہت زبردست مال سالم تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار بنائے ماشاءاللہ تو آپ بھی ضرور اس طرح سے بنائیں بہت مزے کا بنے گا تو یہ ہم نے ساتھ سلا ماشاءاللہ بہت پسند رہی ہوگی ملیں گے اکلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملیں گے